بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی تعبیر انشاءاللہ آج اس مقتصر سے ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے میرے دوستو یہ خط کا خواب کے اندر دیکھنا یہ بڑا اہم خواب ہے اگر تو میرے دوستو آپ نے کوئی خواب خط کے مطالق دیکھا ہو تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کے تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی اگر میرے دوستو اس کے علاوہ کوئی آپ کا اور خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو میرے دوستو گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جوڑ دیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنس کے ذریعے میرے دوستو اپنا خواب یا کوئی بھی آپ کا سوال وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہیں گے کہ ضرور آپ کے کومنس کا آپ کو رپلائے کریں تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو حضرت اسماعیل اشیس رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک خط آیا ہے جو اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے آسمان سے ایک خط آیا جو اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستو حضرت اسماعیل اشیس رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خیر پر دلیل ہے انشاءاللہ اس کے سارے کام پورے ہوں گے اور انشاءاللہ اس کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور میرے دوستو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دیکھا کہ خط کے اوپر کوئی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے نہ خوش کرنے والی باتیں اگر خط کے اوپر لکھی ہوئی اس نے خواب میں دیکھی تو پھر میرے دوستو اس کی تعبیر کے اندر حضرت اسماعیل اشیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس خواب دیکھنے والے کے کام پورے نہ ہوں گے میرے دوستو حضرت جابر مغرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو بادشاہ کا خط ملا ہے اس خط کو کھولا ہے لیکن پڑا نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر میں دوستو حضرت جابر مغرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو غم اور دکھ پہنچے گا اور میرے دوستو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وہ بادشاہ کا ملا ہوا خط کھول کر پڑا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت جابر مغرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کوئی خوشی حاصل ہوگی اس کو نفع پہنچے گا اس کی شادی ہوگی میرے دوستو پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس نے بادشاہ کا خط کھول کر پڑا ہے لیکن اس کے اندر اچھی باتیں نہیں لکھ ہوئی نہ خوشی والی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر اس کی دلیل کے اندر حضرت جابر مغرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر اس طرف اشارہ ہے کہ اس آدمی کی ہلاکت ہوگی اور میرے دوستو پھر حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک مہر لگا ہوا خط اس نے بادشاہ کو دیا ہے مہر لگا ہوا خط تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا انشاءاللہ خیر اور نفع پائے گا میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس کو کسی نے خط دیا ہے چٹھی اس کو دی ہے خواب کے اندر اور اس نے اس کا سر نامہ پڑا ہے سر نامہ پڑا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کا کس نے خط بھیجا ہے یعنی تفصیل اس نے خط کے اوپر سے پڑی ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو خواب دیکھنے والے کو کسی شخص سے اس کو نفع پہنچے گا اس کو فائدہ حاصل ہوگا اگر میرے دوستو اس خط کے اوپر کوئی عنوان نہیں لکھا ہوا بغیر عنوان کے اس نے خط کسی سے لیا ہے تو پھر اس کی تعبیر میرے دوستو علم اکرام دکھ اور غم کے ساتھ دیتے ہیں اور میرے دوستو پھر عذاب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خط کے اوپر عنوان لکھا ہوا دیکھتا ہے اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے اور وہ مہر بھی کسی نے کھولی نہیں ہے تو اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت شاہد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا جس کا ظاہر تو بہت نیک ہوگا لیکن اس کے باطن کے اندر غم اور دکھ چھپا ہوا ہوگا اور اگر میرے دوستو اس نے خواب کے اندر اس خط کی مہر کو کھول کر اس کو پڑا ہوگا تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت شاہد فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کی عزت بڑھے گی اس کا مرتبہ انشاءاللہ بڑھے گا میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کوئی شخص خواب کے اندر کسی کو خط بھیجتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء اکرام اشاءاللہ فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ کسی پریشانی کے بعد اس کو کامیابی حاصل ہوگی اور میرے دوزرے پھر علمی کرامہ شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر خط سنتے ہو دیکھتے ہیں کیونکہ کوئی خط پڑھ رہا ہے یہ خط سن رہا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوزرے علمی کرامہ شاہد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اس کو نیکی اور خوشی حاصل ہوگی اور یہ آدمی سرداروں میں سے ہوگا اور میں دوسر علمی اکرام ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر خط لکھا ہوا دیکھتا ہے لکھا ہوا خط اس نے خواب کے اندر دیکھا تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوسر علمی اکرام ارشاد فرماتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے راز افشاہ ہوں گے اس کے راز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور میں دوسر پھر علمی اکرام ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر خط لکھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے کہ خط لکھ رہا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے اور یہ خواب دیکھنا اس کے لیے باعث کامیابی ہے انشاءاللہ میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر خط وصول کرتے ہوئے دیکھتا ہے خود کو تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو علمی اکرام اشارت فرماتے ہیں یا تو اس کو غم اور کوئی دکھ پہنچے گا یا میرے دوستو فرمایا ہے کہ پھر اس آدمی کو کسی کے موت کی خبر ملے گی اس خواب دیکھنے والے کو یعنی خواب کے اندر خط وصول کرتے ہو خود کو دیکھنا تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب خط کے مطالق اور ان کی تعبیر ہیں جو آج کس مقتصر سے ویڈیو کے اندر میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جوڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل لٹیفکیشن پر کلیک کر دیں تو اپنا بہت سا خیار رکھی گا دو میاد رکھی گا ملتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ